اس طرح کا اگر نظریہ ہمیں ملے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صرف ایک لکیر کا فرق ہے ہمارا ان کا سماج ایک ہے ہماری بولی ان کی بولی ایک ہے رین سین کا ایک ہے یہ کوئی فرق نہیں تھا تو یہ تو ہمارے بس بڑے تھے جنہوں نے یہ ایک درمیان میں بارڈل کی لکیر کھینچ دی ہے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ ماز لکیر ہے کہ اس لکیر کو کھینچنے کے لیے بیس لاکھ جانے دی گئی تھی اور کیا اس لکیر کی کوئی ویریو کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے باقیدہ اس پر کالیجز اور یونیورسٹیز میں اس پر لیکچر دی جاتے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کی ذن سازے کی جا رہی ہے کہ جو ہم نے ملک حاصل کی ہے ملک پاکستان بنایا ہے تو یہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے ماز اللہ ایسے ایسے لوگ سننے کو ملتے ہیں سوچیں ایسے ایسے سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ان کی بندہ اس بات کو سنتا ہے دیکھتا ہے تو بندے کو حیرانگی ہوتی ہے کہ خواب وہ ملک پاکستان میں رہے ہیں پی آ رہے ہیں سکون کی زندگی یہاں گزار رہے ہیں لیکن ترانے وہ کس طرح کے گاتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو چونکہ یہ ساری زمین ہند کی زمین کہلاتی ہے اس ہند کی زمین کو آدیس مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ساتھ کئی وجود سے بڑا تعلق اور اس کا درینہ رشتہ بیان کی ہے اس پوری جو ہند کی زمین ہے اس کا اسلام کے ساتھ کتنا گہرہ تعلق ہے ہند کی سرزمین ہی ہے جس پر سب سے پہلے آزان کی صدا گونجی تھی حالانکہ مکہ معاظمہ کی سرزمین بھی مقدس سے مقدس تر ہے اور مقدس ترین ہے لیکن سب سے پہلے جس ضروری زمین پہ آزان نے حق دی گئی آزان کی صدا بلند ہوئی تو وہ یہ ہند کی زمین ہے اور اس ہند میں ہندوستان بھی شامل ہے پاکستان بھی شامل ہے بقیدہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علیشان ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رویت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا گیا وہ زمین ہند کی زمین تھی یعنی سب سے پہلے جس زمین کو اللہ کے نبی کی قدم چومنے کا شرف ملا ہے وہ سرزمین ہند ہے اور سب سے پہلے جس زرزمین پہ آزان حق صدا بلند کی گئی وہ سرزمین ہند ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں سب سے پاکیزہ خوشبو ہند کی زمین کی خوشبو ہے جس پہ آج ہم اللہ کے فضل سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لما نازل آدم علیہ السلام فی الحند کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ ہند کی زمین پہ تشریف لائے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام جب اپنا قدم رنجہ فرما ہوئے تو اجنبیت محسوس کی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت جبریلی امین علیہ السلام کو بھیجا فنازلہ جبریلہ علیہ السلام حضرت جبریلی امین علیہ السلام تشریف لائے فنادہ بی آزان انہوں نے آکے آزان دی یہی ملی آزان جو آج ہم آزان دیتے ہیں یعنی اس آزان میں حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت کا ذکر نہیں تھا بلکہ اس میں سرقار دو عالم نور مجسم شفی معظم جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا ذکر تھا یعنی اس زرزمین ہند کو ایک تو ہے انسان کو اس پاکستان سے اس زمین سے اس لیے پیار ہے کہ یہ میرا ملک ہے ہونا چاہیے اور ایک ہے کہ اس لیے کہ میری یہیں پیداش ہوئی ہے میرے اباؤ اجداد یہاں ہیں اس لیے بھی پیار ہونا چاہیے اور ایک ہے کہ کیونکہ میری اس میں پرپٹی ہے میرے اے جو فیکٹری ہیں تو اس سے بھی اس لیے بھی ہونا چاہیے لیکن سب سے بنیادی پیار ہمارا اس زمین سے اس لیے ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پہ سب سے پہلے صدای حق آزان گنجی تھی اور جس زمین پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی آزانیں دلوائی تھی اور ہمیں اس لیے سب سے زیادہ بریادی سے پیار اس لیے ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد دوسرا کوئی ملک اگر کلمے کی نام پہ بنا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے ملک پاکستان بنا کر جو دینے والے ہیں اور جو نظرانے اپنی جانوں کو پیش کر کے اس دنیا سے جانے والے ہیں ہم اگر ان کو خراجی تحصیل نہیں پیش کر سکتے ان کی روح کو اس علیہ السواب نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان کے خلاف اس طرح کی کوئی بات تو نہ کریں کہ ہم کو تو یہ بڑے مروا گئے ہم پر تو اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ بڑے نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہم اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی قدر اگر پوچھنی ہے تو اب جو مسلمان انڈیا کی اندر ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ان سے پوچھو کہ پاکستان کی قدر کیا ہے یعنی اب اندازہ لگا لیجئے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا ملک الاد حاصل کر لیا ہے اور اب ہندوستان کی ہمارا ہے تمہارا اس میں کوئی حق نہیں اب اس میں راج ہمارا چلے گا جو ہم چاہیں کہ وہ کریں کہ تم ہمارے محکوم ہو کر رہو گے ہم تمہارے حاکم ہوں گے اور آج دیکھ لیں پھر جو اس طرح کی ان کی تنظیم دشتگرد مسلمانوں کی نسل کشی کرتی جا رہی ہیں تو وہ صورتحال دیکھ کر دل خون کی انصور ہوتا ہے کہ ہر طرف ہی مسلمان ہی ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں مشکل ستم بنے ہوئے ہیں اتنی کسرت میں مسلمان ہونے کے باوجود ان پر ہی ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے جب یہ ساری صورتحال بندر دیکھتا ہے تو پھر بے سخت زبان سے یہی دعا نکلتی ہے کہ یا عرب العالمین تیرا کرونہ شکرہ کہ تُو نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے آزاد ریاست دیا ہے ہم اپنی مرضی سے تیری حضور سب اس وجود ہو جاتے ہیں ہم پر کوئی سخت ہی نہیں ہے ہمیں کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو حالانکہ نماز تو پڑھنی چاہیے اللہ کے حضور آنا چاہیے سخت ہی اس لحاظ سے ہونی بھی چاہیے ولدین کی طرف سے لیکن اس لحاظ سے سخت ہی نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں کہ نماز پڑھ لیں مسجد میں چلے جائیں آزاد دے لیں قرآن کی تلاوت کر لیں تو آگے سے رواسہ تو نہیں کھڑ سکتا جو تم نے پڑھ لی وہ پڑھ لی یعنی آج کی صورتحال میں ہم کشمیر یا انڈیا کے اندر مساجد دیکھ لیں جنہیں کو معذلہ نظریاتش کر دیا گیا کشمیر کے اندر جو اتنے ماہ ہو گئے ابھی تک مساجد بند ہیں نماز نہیں ہو رہی پھر اللہ کا میں شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر جب حضرت جبریل عمین علیہ السلام تشریف اللہ ہے اور آ کر انہوں نے آزان دی آزان کے الفاظ کیا تھے دو دفعہ انہوں نے اللہ و اکبر اللہ و اکبر کہا پھر کہا دو دفعہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ تین اور دو دفعہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ تو سب سے آخر میں تھا یعنی بیست کے لحاظ سے تخلیق کے لحاظ سے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی علیہ السلام کا نور تخلیق فرما دیا تھا لیکن دیکھئے تو صحیح کہ جس زمین میں آج ہم زنگی بسر کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے سب سے پہلے اسی زمین پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی آزانِ گوجی تھی پھر سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس ہند کی زمین سے بیت اللہ شریف جاتے تھے کتنی تفاق ہے الفا آت یا تن ایک ہزار مرتبہ تھے وہ ہند کی زمین میں لیکن یہاں سے وہ بیت اللہ شریف جاتے سواری پر نہیں بلکہ پیدل چل کے جاتے تھے اب دیکھ لیجئے کہ اس زمین کو اللہ نے کتنا شرف و عزاز بخشا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قدموں سے اس کو بابرکت بنایا اب یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھ کر اس پس منظر کو آپ سمجھئے یہ پوری سرزمین اللہ نے اپنے لئے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی علیہ السلام کے ماننے والوں کے لئے بنائی ہے اس میں کفار کا کوئی لیند دن نہیں ہے یعنی جو کفار آج کہتے ہیں نا کہیں ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان امت کا نہیں ہے ہندوستان اصل میں ہمارا ہے ہم اپنی اس وراثت کو بھول گئے ہیں اس کے پیچھے لگا ہے کہ جو ہمیں ملک حاصل ہو گیا ہے اس کو چلاو اس کو تم چلا سکتے نہیں تو تم ہند کو حاصل کر کیا کروگے تو نہیں ایسا نہیں انسان کی جو سوچ اور اس کی جو فکر ہے وہ بڑی دور تک ہونی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اللہ جلالہو نے اس ہند کی زمین کو سب سے پہلے اپنے نبی کے قدموں سے بابرکت بنایا پھر اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ ہند ہمارا ہے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے